بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے جتنی انارکی اور کیوس کا جو سلسلہ ہے حقیقہ ٹی وی آپ کو تھرو آؤٹ بتاتا رہا کہ سعودی عرب اور یو ای کا دورہ اتنی بری طرح پٹ گیا ہے اتنی بری طرح پٹ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت چلانا مشکل ہو گئی ہے اب آپ کو کہا تھا کہ محمد بن سلمان تین عرب ڈالر اپنے واپس لینا چاہتے ہیں شباز شریف حکومت نے ان کے آگے ریکویشٹ کی کہ خدارہ کچھ نہیں بھیگ دینی تو کم از کم یہ تین عرب ڈالر تو نہ لیں اب صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب نے ان سے تین عرب ڈالر واپس مانگ لیا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقہ ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور پی ٹی آئی کے جو فارمر سپوکس پرسن رہ چکے ہیں مضمل انہوں نے کلیرلی اس بات کا آدھا کیا اور بتایا سب کو کہ سعودی عرب نے اب تین عرب ڈالر مانگے ہیں اور تین عرب ڈالر رکوانے کے لیے اب پاکستان کے اندر شباز شریف کوشش کرنے ہیں کبھی کسی کی مدد لیں کبھی کوشش کریں جنر راہی شریف کے تھروں ان کو منائیں کبھی کوشش کریں کہ پاکستان کے در ریاستی ادارے جا کر بات چیت کریں کہ جی آپ اب پیسے دیں آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے یو اے ہی نے آپ کو دیلہ نہیں دیا یہ جو بات کہ ہم معاشی ٹیم بھیجیں گے دیکھیں صورتحال سمجھئے ذرا معاشی ٹیم کا مطلب کیا ہے کو کہتے ہیں کہ آپ کو جھنڈی کرانا آپ کو کسی بھی طرح سے جس طرح عام روٹین میں جو پاکستان کے اندارے نوجوان گفتگو گھردے کوئی کسی کو بہانہ کرا تو کہتے ہیں ٹوپی کرانے تو وہ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں ٹوپی کرائی ہے ان کو کہ ہم اپنے ٹیم بھیجیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے جو انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ دو ٹوک بتاتے ہیں کیا ان کو نہیں مطلب پاکستان میں صورتحال کیا چلی تو شباز شریف دیکھیں اس لیول کا لیڈر ہی نہیں ہے یہ گلی محلے کے لوکل لیڈر ہے یہ پنجاب کو ٹھیک طرح سے جلانی سکتا ہے ان لوگوں نے جا کر ان سے پیسے لینے انٹرنیشنل سطح پر سنیریو بدل چکا ہے آپ کو بندے کے پتر والے لیڈر چاہیے جو کھڑے ہو سکے جو انٹرنیشنل سطح پر لٹ سکے ان کو پتا ہے کہ جو بائیڈن ہماری حکومت گرانا چاہتا ہے یو ای کے وہ خلاف ہے سعودی عرب کے وہ خلاف ہے اسی جو بائیڈن نے عمران خان کا تختہ اُلڑ دیا پاکستان میں جمہوریہ تھی سعودی عرب اور یو ای کے اندر معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہاں بر بادشاہت نظام ہے لیکن وہ کوشش کریں کہ ان کو بھی نقصان پہنچانے کی تو جو ان کا دشمن ہے اسی کی حکومت آئے اور وہ ان کو پیسے دے دیں کہ آپ نے ان کو پاگل سمجھا ہوئے محمد بن سلمان بڑے پائی کے لیڈر بن چکے ہیں پہلے انہوں نے گلتیاں کی وہ سیکھ رہے ہیں وہ بزنس کرنا جانتے ہیں اور ان کو جو حکومت ملی ہے اس میں سب سے زیادہ مشکل ٹائم ہے اس وقت سعودی عرب پر کیونکہ تیل کی صورتحال آپ جانتے ہیں انٹرنیشن سطح پر ان کا وہ لیول نہیں رہا انہوں نے ویجن ٹونٹی تھرٹی کے تحت کام کرنا ہے حالات وہاں پر ٹھیک نہیں ہے اس لیے اب آپ دیکھئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو ہم ان کو کیا دیں ایم ایف نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ پھر اگر وہ کرزہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی کڑی شرائط پر کرزہ دیں گے ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کہا ہے کہ آپ نے سیلری پیشا لوگوں پر تیس فیصد ٹیکس لگائے امیجن کر لیں ذرا کہ جس کی سیلری ہے چاہے کسی کی جتنی بھی سیلری ہے آپ اس پر تیس فیصد ٹیکس لگائیں آپ بتائیے پاکستان کے اندر اگر کسی شخص کو مثال کے طور پر وہ بہت ہی اچھے ہودے پر آپ اس کو کہہ لے کہ لگا ہوا ہے کوئی ڈیر لاکھ رویہ کمارہ ہے کوئی دو کمارہ ہے کوئی کم کمارہ ہے کوئی زیادہ کمارہ ہے آپ اس کا تیس فیصد نکال دے تو تیس فیصد کا مطلب ہے کہ اس کی سیلری ڈیٹیکٹ ہوگی وہ گھر کیسے چلائے گا اور ان لوگوں کا سوچی ہے جن کے آل ایڈی تیس پینتیس چالیس پچاس ہزار سیلری ہے کسی کی ساٹھ ہزار ہے اب ملک کیسے چلا سکتے ہیں آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو یا تو آپ اپنی اتنا شو کریں یا ٹیکس لگائیں پاکستانی کون ٹیکس دے گی کتنا ٹیکس انہوں نے دیا ہے خون نچوڑ نچوڑ کا ٹیکس لیا جاتا کہتے ہیں کون ٹیکس نہیں دیتی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون کے پاکستان کے اندر آپ اپنا موبائل کارڈ ریچارج کرواتے ہیں آپ کو اس پر بھی ٹیکس پڑتا ہے آپ کو کالز پر پڑتا ہے آپ کو پیکجز پر پڑتا ہے آپ ایون کے میکڈونل کھانے چلے جائیں آپ کیف سے چلے جائیں آپ ہارڈیز چلے جائیں گلوریا جینز چلے جائیں آپ کسی کپڑے کی جگہ پر چلے جائیں آپ کسی پاکستان کے اندر گروسری سٹور پر چلے جائیں آپ کو وہاں پر سولہ فیصہ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو وہ ٹیکس کہاں پر جاتا ہے انہوں نے اپنے پرافٹ سے تو دینا نہیں ہے تو قوم ٹیکس دے رہی ہے وہ کہہ دی اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے یعنی ٹیکس کا پیسہ لے کر آپ کیا لگائیں گے اب حالات خراب ہیں لیکن سعودی عرب یہ نہیں اچھا سمجھ رہا کہ امران گھن کی حکومت آپ نے گرا دیا اور ہم آپ کو پیسہ دے ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے مانگ کر دکھائیں آپ چائنہ سے پیسہ اس وقت سعودی عرب اگر آپ کو دے گا تو وہ شرائط بڑی کڑی دے گا اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کام ہو جائے تو سعودی عرب نے جو کہا تھا کہ بہتر گھنٹوں کے نوٹس پر آپ نے پیسے دینے بتائیے کیا کریں گے دیکھیں نواز شریف کا اگر کمپیر کریں تو معاملہ ڈیفرنٹ تھا ان کو پتا ہے حکومت آج گئی کل گئی فواہ چودری نے کہا ہے کہ بیس مئی تک حکومت جائے گی ہے اس کے بعد عمران کھان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں مارچ کرنے جا رہا ہوں بتائیے ان کی حکومت کا کیا پتا کسی بھی وقت گر سکتی ہے آج گر جائے کل گری پرسو گری لہٰذا کوئی ان کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے ان کو ایک دھیلہ دینے کو تیار نہیں ہے جن کو پتا ہے کہ مدینہ کے اندر ٹھیک ہے وہاں پر نعرے نہیں لگنے چاہیے تھے آفٹر رہا لوگوں کا غصہ تو ہے یہاں نعرے چلے غلط ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یوکے کے اندر نعرے لگ رہے ہیں یو ایس میں نعرے لگ رہے ہیں محمد بن سلمان سینٹیمنٹس کو سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کسی ایسے شخص کی مخالفت مول لے لی اپنے اوپر جو یہاں پر ورکرز کام کرتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے تو بتائیے صورتحال کیسی ہوگی بیکن ایک وقت یہ تھا کہ نواز شریف آخری اشرہ ہمیشہ سے گزارا کرتے تھے سعودی عرب انہوں نے گزارنا بند کر دیئے وہ شخص گھر کے باہر نماز نہیں پڑھنے چاہ رہا وہ کہتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا سات منٹ کی دوری پر تھا لندن فلائٹ سے مسجد کا راستہ وہ نہیں جا سکتا لوگوں نے وہاں پر نعرے لگانے لوگ ان کو نہیں برتاج کرے تو یہ بات محمد بن سلمان کو پتا ہے دیکھیں اس نے عرب سپرنگ پڑا ہوا ہے اس کو پتا ہے لوگوں کا غصہ جب ایک حد سے باہر آتا ہے تو صورتحال کیا ہوتی ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے امریکہ سادشہ کا رہے سی اے اے کا چیف جا کر اس کو دھمکی لگا کر آتا ہے کہ عمران کھان کی حکومت جیسے گری ہے تمہاری بھی گر جائے گی تو بتائیے اس کے بعد کیا صورتحال ہے کیا وہ کسی طرح سپورٹ گرے گا چھے بات شریف کو اداروں کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کوئی ملک بھی پٹے ہوئے گھوڑے پر پیسہ نہیں لگاتا اور عربوں کو تو ریس کا اچھی طرح پتا ہے گھوڑوں کی ریس کو ان کو پتا ہے کس گھوڑے پر پیسہ لگانا ہے کس پر نہیں لگانا ان کی حکومت کا کیا ہے یہ آج گئی کل گئی سی اے اے نے تو پلان ان کو بنا کر دیا تھا کہ بلاول دوہزار اٹھائیس تک وزیراعظم اس کے بعد آپ بنائیں گے آپ کی حکومت چلے گی نواز شریف کی ناہلی ختم ہوگی کیا عمران خان یہ ہونے دے گا اب عمران خان کو نقصان بچائے گا تو کیا پورا ملک چپ رہے گا لہٰذا اس صورتحال میں سارے کے سارے پلانٹ الٹ رہے ہیں تین ایرپ ڈالر انہیں واپس مانگے ہیں یہ ان کے پیروں میں گرے ہیں یہ ہیں ہماری کلوقات اگر عمران خان کی حکومت چل رہی تھی ایک سموتھ لیبل تو چل رہا تھا آپ کو ملک کے اندر سٹیبلیٹی نظر آتی تھی اصل میں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان کو نکال کر اتنی افرہ تفری مچے گی عرب ممالی کا یہ ریاکشن ہوگا سعودی عرب ہمیں گھاس نہیں ڈالے گا امیجن کر لیں کہ اردگان وہاں پر ہیں اور شباہ شریف کو بھی وہاں پر بلالی یعنی اس کو بتایا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی حصیت نہیں ہے ہم نے تمہیں ایک سٹپنی کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ گاڑی کا اگر ٹائر پھٹ جائے گا تو تم ریزف کے طور پر اور تم وہ بھی کام نہیں کر سکتے جب آپ نے جانا ہی بھیک مانگنے کے لیے اے کسی کے پاس انہوں نے آپ کو کس طرح اپنے بگل میں بٹھا کر رکھنا ہے دیکھئے محمد بن سلمان اب وہ لیول نہیں ہے جن کے ساتھ شریفوں کے تعلقات ہیں یا تو ان کی وفات ہو چکی ہے شاہی خاندان میں یا وہ جیلوں میں ہیں یا ان کو نظر بند کیا ہے یا وہ ملک چھوڑ کر شہزادے چلے گئے ہیں اب وہ لیول نہیں رہا اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے محمد بن سلمان کو اتنا اچھی طرح پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو پیسہ دیا تو چونکہ ماضی کے اندر عرب شہزادوں کے ساتھ ان کے بھی تعلقاتے ہیں تو کرپشن کا پیسہ ان سے نکالا ہے یعنی ان کو پیسہ دیا تو یہ پھر باہر بھیج دیں گے لہٰذا وہ یہ ایسا کام نہیں کرنے جا رہے انہوں نے اپنے پیسے کی شوٹی بھی لینی ہے کہ ہمیں واپس ملے گا وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بینکوں میں تو رکھا ہوئے آپ کا کیا پتہ آپ کل کو بینکر اپٹ ہو جائے ہمارا پیسہ بھی کھا لے لہٰذا وہ پٹے ہوئے گھوڑے پر پیسہ نہیں لگانے کو تگیار حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں